جے شنکر سے فوراً منسٹر ہے عمران خان صاحب ان سے مدد مانگ لی اور بولا کہ آپ جو ہے نا ماری پالٹی کو لیڈ کریں اور ٹریڈ بھی انڈیا کے ساتھ عمران خان صاحب نے ہی جو ہے نا روکی تھی تو کیا کہنا چاہے سلسلہ ہے نا یہ نہیں وہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان ہندوستان ایک ہو جائے اور یہ بھئی الگ ہو چکے ہیں چھتر سال ہو چکے ہیں الگ ہوئے کو اب یہ الگ الگ ملک ہے مسلمانوں کو الگ ملک ہے اور اس سے پہلے ہندووں کے ساتھ یہ بودھ پرستوں کے ساتھ ہمارے پیغمبروں نے لڑائی کی ہے جنگ کی ہے تو اس لیے کی کہ آج یہ آدمی گندہ کہ میری ہیلپ کرو ہندو سے ہیلپ مانگ رہا ہے شرم آنی چاہیے یہ ہے کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ خود دیکھے جائیں ایک ہنڈیا کے ساتھ جو ہماری معاملات ہیں وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہے مسلمان ایسے نہیں ہوتے جازمہ ہوتا ہے اس میں ہندووں سے بودھ پرستوں سے وہ یعنی کا مدد نہیں مانگتا ان کو ایک مناسب ان کا پلیٹ فارم دیں یہاں بیٹھ جائیں جی آپ پروٹیسٹ کریں چاہے وہ سو دن کریں چاہے وہ ایک دن کریں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ چیز غلط ہے گا روک روکنا پھر رینجرز کو بلا لینا پھر یہ ملک کے ساتھ بڑا خورت اضاد ہو تیلپی انہوں نے اتجاج کیا تھا پر امن اتجاج سمنہ آباد مختلف جگہوں پر تو امنان خان کے حساب کی حکومت تھی اور ڈائریکٹ ان کے فائر لگائے گے روزوں میں کئی تیلپی کے کار کن چھہید کر دئیے گے تو بلکل ہی یہ ہوا تھا اور اس میں بھی اس وقت ان کی یہ خامی تھی اس گورمنٹ کی اور آپ اس گورمنٹ کی یہ خامی ہے کہ وہ ان سے ڈبل کر رہے ہیں میں گالیاں نہیں نکال سکتا ہے کیونکہ میں سکرین پہ ہوں مگر یہ ہے کہ وہ بڑے الفاظوں سے یہ ہے کہ وہ ایک اچھا آدمی نہیں ہمارے پاکستان کے لیے اچھے ہم آکھ میں نہیں ہے وہ سیر وہ جو ہے جلسے نکالنا جب پاکستان گروہ کرتا ہے جلسے نکالنا شروع کر دیتے ہیں کیا فائدہ ہوتا ہے جلسے نکال لے گا بھائی یہ شہید ایک کانسیبل اسلام آباد کا کانسیبل تھا وہ شہید بھی ہو گیا مجھے تو علم نہیں ہے اس بات کا مگر یہ جو نا یہ ڈیشت گردی پھیلا رہے ہیں ہماری فوج کو چاہیے ہماری جو پولیس ہے رنجر ہے ان کو چاہیے ان کو جو نا اب ان کو جو گرفتاری ہوئی ہیں نا بھائی ان کو چھوڑے نہیں اگر چھوڑے جو گرفتاری کی ہے نا تو ان کو چھوڑے نہیں ہے میں تو کہتا ہوں کہ بس اس کو ایسا سبق دے ان لوگوں کو کہ دوبارہ یہ ان کے لیے عبرت پاکستان کے کھڑے ہونے ایک دام اور یہ پاؤں میں گر جانا یہ ایک انسان ہے اور بھائی یہ مسلمان ہی نہیں ہے مسلمان ایسے نہیں ہوتے جذبہ ہوتا ہے اس میں کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان میں آئے خود بھی گرفتاری دی مریم نواز کو بھی گرفتار کر لیا گیا مطلب جب ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں تو ہماری کیا امیج آ رہا ہوتا ہے یورو میں دیکھنے والوں میں ہمارا امیج سر دیکھیں نا آپ کا گرین پاسپورٹ کی بالکل عزت نہیں ہے صحیح ہے لیکن آپ وہاں جاتے ہیں نا آپ ویزہ اپلائے کرتے ہیں تو تین تین چار چار ماہ آپ کو ویزے کے اپائنمنٹ ہی نہیں ملتی بسم اللہ الرحمن اسلام علیکم میرے پیرے دوستوں میں ہو آپ کا میز بانانانہ ناسی ڈی سیون نیوز میں خوش آمدی امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خیرے و آفیس سے ہوں گے ہمارے اکمہ بھی دعا کیجئے گا اللہ پاک ہماری بھی فاظت کرے تو پروگرم سار کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے فورن منسٹر جے شنکر سے مدد مانگ لی اور انہیں بولا کہ آپ ہماری پالٹی کو لیڈ بھی کریں اور مزید آ کے پاکستان میں کمپین بھی چلائیں تو اس والے سے بھائی موجود ہیں اس سے تھوڑی رائے لیں گے جنید آمد بھائی جے شنکر سے فورن منسٹر ہے عمران خان صاحب ان سے مدد مانگ لی اور بولا کہ آپ جو ہے نا ہماری پالٹی کو لیڈ کریں اور ٹریڈ بھی انڈیا کے ساتھ عمران خان صاحب نے ہی جو ہے نا روکی تھی تو کیا کہنا چاہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو معاملات ہیں وہ خود دیکھے جائیں ایک انڈیا کے ساتھ جو ہماری معاملات ہیں وہ تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں ٹریڈ کے کوڈنگ دیکھیں یا ہم ان کو پولٹیس کے معاملات میں دیکھیں یا ہم اس کو اپنے فورن منسٹر کے معاملات میں دیکھیں تو وہ ہمیں وہاں پہ مناسب نہیں لگتا کہ ہم اسے کہیں کہ ہمارے ملک میں آکے یہ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنے ہی جو لیڈر ہیں اپنے پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں ان کو وہ چاہیے کہ وہ اس کو کمپین کو چلائے اور جو بھی ان کے معاملات ہیں وہ اپنے ملک میں سول کریں سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک سپاہی بھی جو ہے نا اسلام آباد میں شہید ہو گیا تھا اور یہ توڑ پھور ملک کے ساتھ جلاو گہ رہا ہو یہ کیا کھیل کھیلا جا دیکھیں اتجاز جونسہ ہے پورا من ہر ایک پولٹیکس کا اپنا بنیادی حق ہے اور اگر گورنمنٹ نے رکافٹیں بنائی ہیں ان کو پریشان کیا ہے جو بھی وہ اس وقت کر رہی ہیں ان کے ساتھ تو ان کو ایک جگہ دے دی جائے کہ آپ وہاں پہ اپنا پورٹیکس کریں وہاں پہ پورا من اتجاز کریں ان کو روکنے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو ایک سائٹ ویٹ جگہ دیں وہ وہاں پہ ایک دن بیٹھیں دس دن بیٹھیں سو سال بیٹھیں اتجاز کریں یہ روکنا اور یہ پورے معاملات کو طرف کر دینا روک دیا انہوں نے توڑ پھوڑ ہو گئی ہے ملک بند ہو گئی ہے موٹر ویس بند ہو گئی مطلب کہ ایک غریب آدمی کے پاس اگر کوئی آنے جانے کی سرویس ہے وہ بھی ختم کر دی گئی کوئی دہاری دار مزدور ہے اس کی دہاری ختم ہو گئی ٹھیک ہے جی پوری موٹر کنٹیننس لگا دیئے گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آ رہے ہیں انتجاج کرنے کے لئے ان کو ایک مناسب ان کا پلیٹ فارم دیں یہاں بیٹھ جائیں آپ پورٹیسٹ کریں چاہے وہ سو دن کریں چاہے وہ ایک دن کریں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ چیز غلط ہے کہ روک روکنا رینجرز کو بلا لینا میں یہ ملک کے ساتھ بڑا خورت اداد ہو رہا ہے تیل پی انہوں نے اتجاج کیا تھا پور امن اتجاج سمن آباد مختلف جگہوں پر تو عمران خان کے حساب کی حکومت تھی اور ڈائریکٹ ان کے فائر لگائے گئے روزوں میں کئی تیل پی کے کار کن شہید کر دیئے گئے تو بلکل ہی یہ ہوا تھا اور اس میں بھی اس وقت ان کی یہ خامی تھی اس گورمنٹ کی اور آپ اس گورمنٹ کی یہ خامی ہے کہ وہ ان سے ڈیبل کر رہے ہیں کبھی ان کو جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا یا کبھی ان کو روکافٹیک پروڈیوز کبھی کس کو پکڑ رہے ہیں کبھی کس کو بند کر رہے ہیں ابھی میں وزیراعلا جو ہے اکیپی کے ان کو اریسٹ کر لیا گیا دوسری بار علی امین گھنڈا پور صاحب کو تو میرے خیال میں یہ چیز بہت غلط ہے سار دیکھیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان میں آئے خود بھی گرفتاری دی مریم نواز کو بھی گرفتار کر لیا گیا مطلب جب ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں تو ہماری کیا امیج آ رہا ہوتا ہے یورو میں دیکھنے والوں میں ہمارا امیج سر دیکھیں نا آپ کا گرین پاسپورٹ کی بالکل عزت نہیں ہے لیکن آپ وہاں جاتے ہیں نا آپ ویزا پلائے کرتے ہیں تو تین تین چار چار ماہ آپ کو ویزے کے اپائنٹمنٹ ہی نہیں ملتی اگر آپ ایڈیوکیشن ویز پر بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پرنمنٹ نہیں ملتی ورد پرنمنٹ تو دور کی بات ہے تو میں ہم نے کرین پاسپورٹ کو عزت دینا بہت بہت ضروری ہے وار سے پہلے پاسپورٹ ہے کیونکہ وہ آپ کی ایک ریپرسنٹیشن ہے پوری دنیا کے اندر تو اس کا گوڈنگ ہمارا امیج جو بنایا بن گیا پھر تین چار سالوں میں تو آپ کے سامنے ہیں سر انڈیا جو ہے جو ہے فورن منسٹر جو ہے یہ شنکر کیا ضرورت ہمیں پڑھ گی کہ ہم ان کے منتے کر رہے ہیں پہلے ہم نے ٹیڑ روک دیا تھا کیوں ایسا ہمیں جو ہے کرنا پاڑ ہے میرے حال میں یہ چیز صحیح نہیں ہے ہمیں اپنے معاملات خود سوال کرنے چاہیے نہ کہ ہم انڈیا کے کسی بھی فورن منسٹر کو کہیں کہ ہمارے معاملات دکھیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ غیر مسلم ہمارا ہم درد ہے نہیں ایسا اخلاقیات تو ہر ایک میں ہوتی ہیں کیونکہ اخلاق ہی ایک مذہب ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں لیکن اگر ہمارے خود سوال کے جنہیں وہ ہوتا بہتر ہے کیونکہ جن سے ہم ٹرین نہیں کر سکتے جن سے ہمارا رینڈ سینڈ نہیں ملتا جس سے ہماری مذہبی کوئی معاملات نہیں ہیں تو اس چیز کو ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا دور رہیں یا اس چیز سے اتناب کریں کہ وہ ہمارے معاملات کو دیکھیں مطلب جب آپ کمپین آپ کی والٹی کمپین بھی کر رہی ہے آپ ایک لیڈر ہیں منجی ہوئے لیڈر ہیں پوری یورپ پوری ایشیا میں آپ کا ایک نام ہے تو آپ اگر کہیں کہ پاکستان میں رہے کہ کسی کے ساتھ مطالبات بھی نہیں کرنے ٹیبل ٹوک بھی نہیں کرنی تو باہر کی طاقتوں سے جو ہے مدد مانگنی تو پھر ایسا ناممکن ہو جائے گا دیکھیں ٹیبل ٹوک کی اب ایک لاس آپشن ہے اس کو ڈسکس کیا جائے معاملات کو دیکھا جائے جس نے جو بھی پرابلم کریٹ کی مینیٹ آگے پیچھے ہوا کاریکشنز میں جو پرابلم ہوئی وہ بیٹھ کر ڈسکس کی جائے تو ایک اچھا حال ہو جائے گا اس ملکہ نکل سکتا ہے اثر وائز حالات دن بہت دن خراب ہی ہوں گے میں سٹوڈنٹ ہوں میں ایمفیل کیا ہو گیا اور میں پی ایڈی کے لیے بارہ پلائے کرنا چاہتا ہوں کوئی جوب نہیں ہے پچھلے سات آٹھ سال سے ایڈوکیٹرز کی جوب نہیں آئیں اگر کوئی اور جوبز آتے ہیں خاص طور پر یوت کے لیے نو جوان نسل نو جوان نسل باہر کیوں جو آ رہی ہے بھئی یہاں پہ کوئی سمجھتے ہیں مایوس ہو چکے ہیں جس نے ایڈوکیشن لیا اس کو جوب ملتی ہے دس ہزار رپے کی پندرہ ہزار رپے کی اور مہنگائی دیکھیں وہ آپ کی لاکھ رپے تک چل جاتی ہے عمران خان صاحب نے اچھا فیصلہ کی ہے عمران خان صاحب نے اچھا کیا یہ کیا فیصلہ ہے ملک تمہارا پاکستان ہے مدل مانگ رہے ہندووں سے جو ہمارا عزلوں سے دشمن ہے صدیوں سے دشمن ہے جو ہمارا اس سے مدل مانگیاں تو اللہ نے دے مسلمان پر کیوں آپ کو لگتا ہے کہ جی شنکر کی آنے سے عمران خان صاحب کو رہائی مل جائے گی کیسے رہائی ملے گی ہماری یہاں پہ فوج بیٹھی ہوئی ہے عمران خان کو رہائی کے کیسے مل سکتی ہے اگر وہ ایسے پراپکنڈک کرے گا تو بھائی میرے یہ تو ناممکن چیز ہے ناممکن چیز ہے ہماری فوج بیٹھی ہوئی محافظ ہے وہ کیا وہ ہماری فوج ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں جو اس کی بات مانیں گے بھائی یہ نہیں انپوسیبی اور نواز شریف صاحب کے دور میں اچھا ٹائم گزر رہا تھا اور ہم سکون کی روٹی کہا رہے تھے تو اس کے یہ اس نے ساڑھے تین سال حکومت کی ہے نامران خان نے یہ ہمارا بیڑا گھرک کر کے چلا گیا اور اوپر سے یہ کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو ہندو اسے مدد مانگ رہا ہے شر مانی چاہیے اس کو میں گالیاں نہیں نکار سکتا ہے کیونکہ میں سکرین پہ ہوں مگر یہ ہے بلے الفاظوں سے یہ ہے کہ وہ ایک اچھا آدمی نہیں ہے ہمارے پاکستان کے لیے اچھے ہم آکھ میں نہیں ہے وہ ہماری فوج کو چاہیے ہماری جو پولیس ہے رنجر ہے وہ ان کو چاہیے کہ ان کو جو گرفتاری ہوئی ہیں وہ ان کو چھوڑے نہیں اگر چھوڑے جو گرفتاری ہیں کی ہیں تو ان کو چھوڑے نہیں میں تو کہتا ہوں کہ بس اس کو ایسا سبق دے ان لوگوں کو کہ دوبارہ یہ ان کے لیے عبرت بن جائے آپ کو لگتا ہے کہ ہندو آگے پاکستان کے جو ایک معاملات ٹھیک کر پائیں گے وہ کیسے کریں گے ان کا ملک علا گیا کیسے ہو سکتا ہے وہ ان کی جو ریاست ہے وہ الگ چال رہی ہے ہماری الگ چال رہی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ جو سلسلہ ہے یہ نہیں وہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان ہندوستان ایک ہو جائے بھائی الگ ہو چکے ہیں چھتر سال ہو چکے ہیں الگ ہوئے کو اب یہ الگ الگ ملک ہے مسلمانوں کو الگ ملک ہے اور اس سے پہلے ہندووں کے ساتھ یہ بودھ پرستوں کے ساتھ ہمارے پیغمبروں نے لڑائی کی ہے جنگ کی ہے تو اس لیے کی کہ آج یہ آدمی گندہ کہ میری ہیلپ کرو ہندو سے ہیلپ مانگ رہا ہے شرم آنی چاہیے اس بندے کو سارے ٹریڈ بھی تو انڈیا کے ساتھ امنان خان صاحب نے روکی تھی ٹریڈ روکنے کے بعد ان کے پاؤں پار جانا ان کی منتے کرنا اچھا کام ہے بھائی بات یہ ہے کہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے یہ جو ایک دم سے یو چچھاتی تان کے کھڑی آنے کے پاؤں میں گر جانا یہ انسان ہے او بھائی یہ مسلمانی نہیں ہے مسلمانی ایسے نہیں ہوتے جذبہ ہوتا ہے اس میں ہندووں سے بودھ پرستوں سے وہ یعنی کہ مدد نہیں مانگتا مدد نہیں مانگتا مدد نہیں مانگتا مسلمان ہونا تو وہ مدد نہیں مانگتا